بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بیان چبیس میں پارے کی تلاوت کے متعلق ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے کائنات عالم کو ایک مقررہ مدد کے لیے تخلیق فرمایا ہے نظام کائنات ہمارا حکیمانہ نظام ہے مگر کافر حق کو جھٹلانے سے باز نہیں آتے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ اچھا صلوق کرنے کا حکم دیا ہے اس کی ماں اس کو حمل سے پیدائش تک اور پیدائش سے اس کے بڑے ہونے تک کتنی مشکتیں جیل کر پالتی ہے یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی تک پہن جاتا ہے اگر وہ سیدھی راہ پر ہوتا ہے تو اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ہو کر اس کے فرما پر دار بندوں میں شامل ہوتا ہے اور اللہ اس کے نیک عامال کو قبول فرما کر اس کی کمزوریوں کو معاف فرما دیتا ہے جبکہ نافرمان اولاد والدین سے جھگڑتی ہے ایسے لوگوں پر عذاب کا فیصلہ چسپا ہو چکا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنات کا واقعہ بیان فرمایا ہے جب انہوں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تلاوت قرآن پاک سن کر اپنی قوم کو مجتہ سنایا اس کے بعد سورہ محمد شروع ہوتی ہے ارشاد ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے عامال برباد ہو جاتے ہیں جو خود بھی کفر میں مبتلا ہوں اور دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکی جبکہ ایمان لانے والوں اور دین کی ہدایت پر عمل کرنے والوں کی حالت اللہ سوار دیتا ہے تو اس وقت تک کتال کیا جائے کہ فریق مخالف ہتھیار ڈال دے حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لانے اور ہدایت پانے کے بعد جہاد سے گریز کرتے ہیں وہ شیطان کے بہکائے ہوئے ہیں کیونکہ شیطان لوگوں کو ان کے برے عامال بہت خوشنبہ بنا کر دکھاتا ہے اور انہیں لمبی عمر کا فریق دیتا ہے بالآخر ان کے عامال اکارت ہو جاتے ہیں ارشاد ہوا ہے کہ قرآن کی آیات میں غور کرو تمہارے دل و دماغ روشن ہو جائیں گے اس کے بعد سورہ فتح شروع ہوتی ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے صلح حدیب کیا کو مسلمانوں کے لئے ایک بڑی فتح ارشاد فرمایا ہے ارشاد ہوا ہے کہ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی دراصل اللہ سے بیعت کی البتہ اہد کو توڑنے والے اور جہاد سے مو موڑنے والے عذاب کے مستحق ہیں ہاں ماذوروں کو معافی ہے محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی آپس میں نہائیت رحمدل اور گفار کے حق میں نہائیت سخت ہیں اس کے بعد سورہ حجرات شروع ہوتی ہے یہ سورہ مبارکہ اخلاقی تعمیر سے متعلق ہے مسلمانوں کو آداب محفل اور خوش گفتاری کی تہذیب سکھائی گئی ہے خاص طور پر یہ ہدایت فرمائی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات کے آداب اور احترام کا پورا پورا لحاظ رکھا جائے ورنہ نیک عمال کے بھی ضائع ہونے کا خطرہ ہے اسی طرح مومنوں کو آپس کے معاملات میں بھی تہذیب، اخلاق، نیک دلی، خیر اندیشی اور خوش گوئی سے کام لینے کی ہدایت فرمائی گئی ہے غیبت کو مردار کھانے سے تشبیح دی گئی ہے اس کے بعد سورہ قاف شروع ہوتی ہے ارشاد ہوا ہے کہ ہم تو تمہاری روی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں اور ہم نے تمہارا نامائے عمال لکھنے کے لیے تم پر دو فرشتے متین کر دی ہیں یہ عمال نامے روزہ حساب پیش ہوں گے اس کے بعد سورہ زاریات شروع ہوتی ہے ارشاد ہوا ہے کہ قیامت ضرور برپا ہوگی اور کفار اپنے کیے کی سزا ضرور پائیں گے اور پرہیزگار لوگ جنت کی نعمتوں کا لطف حاصل کریں گے اہل ایمان رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے ہیں اوقات سہر میں اللہ کی بخشش طلب کرتے ہیں اور اپنے عمال میں سے مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں دونوں کی مدد کرتے ہیں اس کے بعد کئی پیغمبروں کے واقعات اجمالاً بیان فرمائے گئے ہیں موسیقی